اسلام علیکم فرق بھائی کیا حال چاہلیں اچھا میرے آپ سے ایک ڈیڑھ منت پہلے نا بات ہوئی تھی ایمازون کے کورس کی لرننگ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا جی ضرور سیکھ لیں وہ یہ تھا کہ ٹیپٹا کورس کروا رہے تھے کسی کو کونٹریکٹ دیا تھا تو وہ کورس تھا تھری منت کا لیکن وہ شروع ہوا لیٹ اور وہ ڈیڑھ منت میں ہی کمپلیٹ کروانا پڑا انہیں کے انڈ وہ ہو گیا اس کی ڈیڑھ ختم ہو گئی لیکن وہ سب کچھ کور نہ ہو سکا انہوں نے ٹیپٹا نہیں انہیں کہا کہ آپ ویڈیوز وغیرہ بھی بھیجیں بچوں سے کلیکٹ کروا کے ہم نے بھی پھیر ویڈیوز وغیرہ بھیجیں کہ ہمیں ایمازون پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ وہ ہمیں آرہا ہے سب کچھ لیکن کچھ آتا واتا ہے نہیں ٹھیک ہے اور وہ کورس ختم ہو گیا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب میں اسے کیا کروں یعنی کہ وہ ہے کہ وہ سر جو ہمارے تھے انسٹرکٹر ان کی اپنی کمپنی وغیرہ ہے تو وہ خود بھی یہ کورس کرواتے ہیں اس کے وہ کافی چارجز لیتے ہیں آج ہی ان سے سوالے سے بات ہوئی تھی وہ سیمٹی فائیو کے وہ کرتے ہیں پیڈ جو کورس کرواتے ہیں خود تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایمازون کو یعنی کنٹی نیو کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں وہ پیڈ کورس کر لوں پھر کیونکہ ٹیپٹا کی طرف سے اسے جو ہوا تھا وہ تو ابھی کمپلیٹ نہ ہو سکا یا اسے جو اچھے طریقے سے تو نہ کر سکا پلیز مجھے کچھ گائیڈ کریں اسلام علیکم فاروق بھئی میں نے آپ سے آپ کا نمبر لیا تھا میسنجر پہ تو انیبلرز کے حوالے سے بات کرنی تھی اچھا تو میں نے نا انیبلرز کا جو بیچ سٹارٹ ہوا تھا اکتوبر میں اس میں میں اور میرے دوست دونوں نے لیا تھا وہ بیچ تو جیسے بیچ شروع ہوا کلاسز سٹارٹ ہوئی تو ہم نے سوچا ہمیں کچھ سیکھنے کو کچھ نیا ملے گیا تو ہوا کچھ اس طرح کہ جیسے جیسے وہ کلاسز انہوں نے مطلب لائیو کلاسز تھی ہم نے لیں تو ہمیں پتا چلا جی وہ جو فری نیبلرز ویڈیو سیریز دے رہے ہیں مذہب لوگوں کو اس میں اور ان کی ان لائیو کلاسز میں جس کے لیے ہم نے تیس ہزار رپیہ ان کو دیا تھا ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو چیزیں انہوں نے فری جو ان کا اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں فاروق بزدار آپ نے یہ آڈیو کلپ سنے کچھ دوست میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنا ایکسپیرینس اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ معذرت بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے میری ویڈیوز بعد میں دیکھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میں سے بہت کوئی رپلائی نہیں کر پاتا فیس بک کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر میں اس کے لیے انتہائی معذرت کا ہوں کہ میں آپ کو رپلائی نہیں کر پا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو ایک ویڈیو میں رپلائی کر دوں جتنے بھی لوگوں کی کمپلینٹس آ رہی ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ مفت ورچول اسسٹنٹ بن سکتے ہیں یوٹیوب سے سیکھ کے کیسے سیکھ سکتے ہیں مکمل پروسس میں نے بتایا ہوا ہے نیچے جو پہلی ویڈیو ہے وہ ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں ان سٹیپس کو فالو کریں میرا آپ سے وعدہ ہے آپ جتنے بھی لوگ ستر ستر اسی اسی ہزار کے کورس بیچتے ہیں ان سے زیادہ ٹرین ہو جائیں گے آپ صرف سٹیپس کو فالو کریں جو میں نے پہلی کلپ میں بتایا ہوا ہے دوسرا سلوشن یہ تمام مسائل کا جو آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے کوئی آپ کو کچھ سکھاتا نہیں ہے وہ یہ ہے دوستو کہ ایمازان کتنی بڑی کمپنی ہے وہ اپنے سیلرز کو خود ٹرین کرتی ہے اس کے لئے انہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوا ہیں باقاعدہ کورس ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ایمازان کے دام پر ایمازان پر آپ نے قانونی سیکھنا ہے اس کے لئے ایمازان کی یونسٹی ہے ایمازان کی یونسٹی سے لوگ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سیکھنا ہے اب ایمازان کی یونسٹی لوگ کہیں گے کہ سر یہ تو انگلش میں ہے بھائی اگر آپ کو اتنی انگریزی نہیں آتی نا کہ آپ سیکھ سکیں کہ ایمازان کام کیسے کرتا ہے پروڈک لسٹنگ پرائیوٹ لیبل کو سمجھنا تو آپ خدا کے لئے ایمازان پر کام مت کریں زلیل ہو جائیں گے آپ کیوں ایک تو ایمازان خود انگلش میں اپروڈ کرتا ہے دوسرے کلائنٹس کے ساتھ آپ انگلش میں بات کریں گے پھر اگر آپ کسی کے کسٹومرز کو ہینڈل کر رہے ہیں ورچول اسسٹنٹ کے طور پر بھائی آپ کی انگریزی صحیح نہیں ہے تو آپ ریپلائز بھی نہیں کر سکتے کسٹومر کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے اگر آپ ایمازان یونسٹی کے انگلش کے کورسز کو سن کے نہیں سیکھ پاتے اور آپ چاہتے ہیں کہ دیسی بندہ آپ کو اردو میں یا ہندی میں سکھائے تو دوستو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پہلے انگریزی اپنی بہتر کریں میرا انگلش چینل ہے اس کے اوپر نو سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں انگلش میں بکس امریز ہیں انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں اس کو پہلے جا کے دیکھیں پہلے انگریزی کو بہتر کریں اور ایمازان یونسٹی سے سیکھیں کسی بات زیادہ تر دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایمازان یونسٹی والوں نے بڑے بڑے یوٹیوبرز کو کنٹیکٹ کیا ہے اور بڑے بڑے یوٹیوبرز کے پاس ہم بڑے بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں سر آپ کی ویڈیوز ہمیں دکھائی نہیں دیتی دوستو میں ون مائن آرمی ہوں اور میں اپنے اوپر اللہ پاک گواہ ہے میں ہمیشہ اتنے چیک رکھتا ہوں آپ کی سوچ ہے میرا یوٹیوب چینل مونٹائز نہیں ہے اور نہ میں نے انشاءاللہ اس کو مونٹائز کرنا ہے کیوں کیونکہ جب آپ کسی چیز پر کمائی کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس چیز سے زیادہ کمائی آ رہی ہے اسی پر ویڈیو بناتا ہوں تو میں نے اس چینل کو مونٹائز ہی نہیں کیا میں نے اس کام سے ایک روپیہ نہیں کمانا اور اللہ گواہ ہے آپ کو پتا ہے میری سٹیننگ کا کہ میں اس وقت کہاں سٹینڈ کرتا ہوں پاکستان کے کورس بیچنے والوں میں پاکستان میں جو لوگ ایم ایم نیٹورک کے نام پر لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں ابھی میں نے اپنی ایمیل چیک ہی مجھے دو تھائی نیٹورک کمپنیز کا ایمیل آیا گیا ہے کہ سر آپ ہمارے نیٹورک کو پروموٹ کریں آپ جتنے پیسے مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے بہت سے لوگ آتے ہیں سر ہم ایم ایم ایزان وی اے کا کورس راٹ کریں آپ صرف انڈورس کر دیں بھائی میں کیوں کروں مجھے اللہ پاک نے رزق دیا ہے اور اللہ نہ کرے میں کبھی نوجوانوں سے پیسے کمانا شروع کر دوں دوستو کمائی کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ سکل سیکھو اور اس دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں جو آپ کی ایڈوائیز آپ کی خدمت کے پیسے دیتے ہیں آپ کو مجھے سعودی ایڈوکیشن سے ایک ٹریننگ کے ایک دن کے پانچ لاکھ روپے ملتے ہیں سنان ٹیلی کام سے پانچ لاکھ روپے ملتے ہیں میں آپ کے پچاس دار ساٹھ دار روپے کے لیے کیوں آؤں گا ٹھیک ہے اگر وہ مجھے مہینے میں ایک بار بھی ملتا ہے میرا اگر وہ نہیں بھی ملتا ہے میں کسی بھی شخص کو آن لین پڑھا سکتا ہوں میں تحقیق پڑھا سکتا ہوں میں کسی کمپنی کے لیے کام کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں نا میرا فری لانسنگ کا ایک کورس ہے کمپلیٹ فری لانسنگ کورس جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپورک پر ایک آنٹ بنایا ہے کلائنٹ سے کام کیسے لینا ہے یار اس ویڈیو کو دیکھ لو یہ میرا دعویٰ ہے یہ میرا دعویٰ ہے کمپلیٹ وی اے میں آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کوئی نہیں کرے گا کہ جو بھی کیسے اپلائی کرتے ہیں اس ویڈیو میں چالیس منٹ کی ویڈیو ہے مکمل طور پر جو بھی کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ڈسکرپشن لکھنی ہے فکس جو بھی کیا کرنا ہے آورلی جو بھی کیا کرنا ہے یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ میرا فیکٹیکل تجربہ ہے چھپن جابز کیے ہیں بیلجیم نارویج کینیڈا اسٹریلیا دنیا کے کسی بھی ملک کو نہیں چھوڑا کسی بھی کلائنٹ کو نہیں چھوڑا آٹھ ہزار ڈالر تک کمائے تھے اور وہ صرف اس لیے کمائے تھے کہ میں نے اس کو پڑھانا ہے پچھلے دو سال سے میں فریلانس کے طور پر کام نہیں کر رہا وقت نہیں ہے میرے پاس اپور کے اوپر لیکن میں کام اس لیے کیا تاکہ میں اندہ پڑھا سکوں تاکہ میں بول سکوں تو یہ کام دوستو میں نے کیے ہیں اور میں نے ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیئے ہوئے ہیں آپ کو خدا کے لیے کنسسٹنسی رکھیں دنیا کا کوئی بھی انسان کو کورس لے کے بڑا نہیں ہوا تاریخ انسانیت کا کوئی انسان نہیں میں نے دیکھا جس نے کورس لیا ہو خود پہ بلیو کریں خود کی صلاحیتوں پہ بلیو کریں دوستو خود کی صلاحیتوں پہ خدا کے لیے بلیو کریں آپ جب سوچ لینا کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ کو 50% اچیومنٹ ہو چکی ہوتی ہے 50% اچیومنٹ ہو چکی ہوتی ہے دوسری بات جب بھی وی اے بنیں جب بھی کوئی کام کریں آپ کسی سے چھوٹے نہیں ہیں یہ سبسکرائبرز کے نمبرز ان میں مت پڑھیں ایک شخص کے دو ملین سبسکرائبر ہیں وہ بڑا آدمی ہے وہ بڑا آدمی کس بات کا ہے بھائی کس بات کا بڑا آدمی یہاں سب سے زیادہ جن لوگوں کی ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں جن لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے ان کا نام بھی لینا ہم گوارہ نہیں کرتے اپنی ویڈیوز میں اور اس انڈسٹری کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کرتے ویوز اور سبسکرائبر دوستو کریٹیریا نہیں ہوتے کریٹیریا ہوتا ہے کتنے آپ مخلص آئیں کتنا دوسروں کے کام آ رہے ہیں اب انہی بڑے بڑے یوٹیوب چینلز بڑے بڑے لوگوں سے کہیں نا کہ آپ کو ایمازان اینورسٹی کا بتائیں ان سے کہو نا کہ بتاؤ یوٹیوب سے فری کیسے سیکھتے ہیں انہیں بتاؤ نا کہ کمپلیٹ فری لانس ہیں کہ اپنے پروجیکٹس دکھاؤ نا تم لوگوں نے کیسے کی ہیں دکھاؤ نا اپنے ٹھیک ہے یہ میں نے کر کے دکھایا دوستو آپ کے لیے آپ کی سلوشن کے لیے اور میں وہ لڑکا ہوں میں آپ کو ایمانداری سے بات بتاروں میں نے اپنی زندگی کے دس سال ٹرابل ایریاز اف ڈی جی خان میں گزارے ہیں دس سال بجلی نہیں گیس نہیں ایک پہاڑ کو کراس کر کے میں سکول میں جاتا پانچمیں کلاس تک میں وہیں پڑھاؤں میں نے اے بی سی جا کے چھٹی کلاس تک جا کے سیکھی ہے اس کے بعد میں نے پاکستان کے سب سے بڑے ملٹا انیشنلز یو فون ٹیلین اور زونگ میں کام کیا یہاں ملیشیا میں آکے میکسل سعودی ٹیلی کام سڈان ٹیلی کام کو ٹرین کیا اگر میرے جیسا ہے غریب لڑکا جس نے زندگی کے دس سال میں پنکھا چلتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اگر کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے بھائی خود پہ بلیو کریں کبھی میں نے زندگی میں کوئی کورس نہیں لیا کچھ بھی نہیں کیا یوٹیوب کے لئے کبھی کسی سے کورس کیوں کیونکہ یوٹیوب کے سکھانے کے لئے لوگ بیٹھے ہوئے بھائی کیوں جا کر کورس کرتے ہو کیوں ایمازون کا کورس کرتے ہو ٹھیک ہے یہ دور ہے لرننگ کا ایکٹیو لرننگ کا خود پہ فوکس کریں اللہ آپ کو کامیاب کریں میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب میرا نوجوان کو کوئی شخص ان کے کانفیڈنس کو پکڑ کے کھنچتا ہے ہم آپ کو سکھاتے ہیں تم ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں اس کھانے والے 21 سدی ہے یہاں سب کچھ انٹرنیٹ سے سیکھا جا سکتا ہے صرف خود پہ یقین رکھیں آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ ایٹومیٹکلی سیکھنا شروع کر دیں گے پندرہ سو لوگ اگر ایک ہی طریقے سے کام کناس سیکھیں گے تو کیسے مزا آئے گا کیسے مزا آئے گا اس بات کو میری سمجھنے کی کوشش کریں اور ہاں بوجیو بہت لمبی ہو جائے گی دوستو بیسکس کو سمجھو بیسکس کو چیزوں کی جو فاؤنڈیشن ہیں وہ بیسکس میں ہیں آپ کو پتا ہے اکاؤنٹنگ بڑے لیول پہ وہی ون پلس ون از ایکل ٹو ہی ہے یہ بیچ میں جتنی خچ خواریاں ہوتی ہیں ڈیبیٹ کرو کریڈٹ کرو یہ کرو وہ کرو یہ کیش فلو ہے یہ ہے وہ ہے یہ سارا پروسس ہے لوگوں نے چیزوں کو کمپلیکس کیا ہوا ہے چیزیں کمپلیکس نہیں ہیں چن لوگوں پہ خود پہ بیلیو ہوتا ہے نا وہ خود سیکھتے ہیں اب آپ میں سے جو لوگ جو کہتے ہیں کہ کورس سے میں نے کچھ نہیں سیکھا جاؤ ایمازن یونسٹی پہ سیکھو خود وہی ویڈیوز پہ عمل کرو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آج فیل ہوگا کل پھر کرو پرسوں فیل ہوگا پھر کرو اگلے دن فیل ہوگا پھر کرو بھائی کام کرو یار خدا کے لیے کیا آپ پیسے لگاتے ہو ان کورس والوں کی آپ جا کے ان کو کیا دیارتے ہو یار کیا آپ کیا ہو گیا آپ کا دماغ صحیح ہے جگہ پہ ہے کہتے ہیں ہم ملینئرز ہیں آپ کے ساٹھ ہزار پچاس ہزار روپے کی خاتر مارے مارے پھر رہے ہیں شہر شہر فیس بک پہ کیمپین کرتے پھر ہیں ہمارے کورس کو لو تیس ہزار روپے دو بھائی سب سے بڑا فراد ہیں مفت میں ویڈیوز دیں گے آپ کو اس کے بعد پچاس ہزار کا کورس ہے ساٹھ ہزار کا ستر ہزار کا سو کا کورس ہے کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور اللہ اور رسول کا نام لے کر کچھ لوگوں نے سبسکرائبر لے رہی ہیں اور آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کو دوستو اللہ آپ سب کا ہمیو ناصر ہو اللہ حافظ